یہ دوست جا رہے ہیں اس میں سے تو کافی پانی گہ رہا ہے آدھا دیکھیں آدھی آدھی موٹ سکر ڈوب گئی ہے خیر سے اللہ کرے کراس کریں یہ والا روڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خیر کرے یہ چشمہ پیچھے میرے اور یہاں سے بھی چشمہ یہ بہت زیادہ گہ رہا ہے بڑی مشکل سے میں نے اور میرے ایک اور دوست عبیت بھائی نے یہ کراس کیا ہے تو کافی مشکل ہے اب تیسرا دوست آ رہا ہے دیکھیں ہم یہ کراس کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے بہت قریب پہنچ چکے ہیں بکری ہیں میرے قریب آ رہی ہیں آئی اور مجھے چھوڑ دے بھائی مجھے چھوڑ دے خدا کا واسطہ تجھے میرے پیچھے لگی بکری اور یہ کوئی اور ظالم ظالم بکری ہیں ایتنی بکریں دکھائی دے رہوں گی آپ کو جگہ یہ پھول دکھائی دے رہے مجھے کافی ہرے بھرے یہ بودے ہیں سبز رنگ کے اور اوپر ان کے جو سفید کبھی اورنج کبھی سبز رنگ کے پھول دکھائی دیتے ہیں اور سامنے گھر بھی ہیں دو تین کلیمٹر بعد آبادیاں دکھائی دیتی ہیں دو تین کیا ہر میرے خاصے کلیمٹر بعد کیونکہ یہاں تو کلیمٹر لیٹ گزرتا ہے نا روڈ تو نہیں آف روڈ ہے آئے تو یہ گلیش ای یہ اوپر سے آپ شارع ہیں ہر جگہ سے آپ شارع ہیں آ رہی ہیں اوپر سے وہ دیکھیں آپ شارع آ رہی ہے اوپر سے اور پھر سامنے گلیش دکھائی دے رہے ہیں آپ کو بہاڑ پر وہ دیکھیں گلیش 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 سے دیکھیں گے You know ایک روک روک کے جائیں گے تو بڑے مسئلے ہونگے اب میں نے ساتھوں کہہ دیا بس سپیڈ ماروں تساویر اور جو بھی چیز کرنے ہوننا فرابسی پر کریں گے ہیں لوگ بہتجانے تو ابھی سپیڈ sleeve ماروں اور پونچو ٹاپ پے موسم اور کچھ پتہ نہیں ہیں ایک دم سنائے چینج ہوتا ہے ایسے علاقوں میں موسم بارش آگے یہ روڈ کیا بچنا ہے یہ کچھ نہیں بچے گئے تو ہمارے لئے تو اتنی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی جو سوچ بھی نہیں سکتے تو اس لئے بس سفر کھینچیں اور ٹاپ پہ پہ پہنچیں پتلیاں لیک پہ اور پھر جو دل چاہے واپسی پیس ترسہ کرتے جائیں وہ نیچے گلیشر دکھائی دے رہا ہوگا وہ دیکھیں گلیشر میں سے پانی آ رہا ہے اور اوپر بھی گلیشر دیں نیچے بھی گلیشر اوپر بھی گلیشر دیں واجیوہ دیکھیں واجیوہ نظارہ تو چیک کریں گلیشر کا وی آئی وی اور اوپر بھی گلیشر دیں دیکھیں اور ایک گلیشری ممبع ہے ہمارے پانی کا انہی سے پانی ہمارا رہتا ہے اور بجلی بھی بنتی ہے اور ہمیں بھی ملتا ہے چشمیں یہاں کے لوگ پیتے ہیں یہ پانی یہاں کا تو یہ ذریعہ ہے بہت بڑا پانی ہمارا تو چڑھائی مسلسل جاری ہے بیسیکی ایک ریوب ٹρέک ہے اور ہم بائکیں دوڑا رہے ہیں اس کے اوپر ہو 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 وہ بہت بہت کی گاڑی زرہ سلپ ہون لگی تو ابھی کافی ہائٹ ہے دھلوان آگئی ہے اس کے بعد پھر چڑھائی ہے مطلب ایک پہاڑ سے چڑھ کے پھر اس سے پہاڑ سے ہم اتر رہے ہیں نیچے پھر اترنے کے بعد پھر چڑھنا دوسرا پہاڑ تو یہ ذرا خطرناک دکھائی دے رہی ہے خیال سے اترنا پڑے گا سلپ ہوئے بغیر کافی ڈینجرس تھی یہ اور یہ دیکھیں اس کیرٹ کیت چشمہ چل رہا ہے اور یہ چشمہ پیچھے میرے اور یہاں سے بھی چشمہ اور پھل سے میں گزر گیا دوست پیچھے آ رہے ہیں دوسرے گیر میں نے چڑھے گاڑی پہلے گیر میں ہی رکھنی پڑے گی پانی کی پیاس بھی غافی حدت سے اختیار کر گئی ہے سامنے گلیشر اور قریب ہو چکے ہیں پچھلا ٹائر تھوڑا سلپ کر رہا ہے موڑ پہ اور وہ دیکھیں نظارہ کافی شاندار کافی پیر نظارہ اوپر اس کی تصویر تو ایک بنتی ہے بہت ٹائم لگ رہا ہے ہمیں اب پھر ایک اور بندہ ملا ہے اس سے پوچھا ہے کتنا ٹائم لگے گا اور اس نے بھی بھی ایک کی بات پیٹھی ہے مزید ایک گھنٹہ تو سمجھ نہیں آرہی کہ یہ جو ایک گھنٹہ ہے یہ ختم کیوں نہیں ہونے پہ آرہا پھر چڑھا ہی آگئی اور یہ چڑھتے ہی چلے جا رہے ہوں بطری لے روڈ پہ ہے اور سامنے وہ بھی بھی دیکھیں کافی شاندار ہے بچے بھی چھوڑ جھوڑے پھر رہے ہیں اوپر میں صرف جاندہ ایک سے لیٹر نہیں چھوڑنا اور ٹائر سیدھا رکھنا ہے ہیڈل کو سیدھا رکھیں گے اور ایکسلیٹر نہیں چھوڑیں گے گاڑی سہی جائے گی ملتا ہے اس کو یہ پکڑ کے بیچارے کو رگڑ دیتا ہے کہ ابھی میں تصویر نے کہا چھوڑ دس بیس اور ہمیں بھی اس نے کہیں نہیں چھوڑا ہمیں بھی برباد کر دیا برحال یہ ہے نظارہ خوبصور شاندار تھا یہ دوستو بہت قریب پہنچے ہیں بکری ہیں میرے قریب آ رہی ہیں اور مجھے چھوڑ دے بھائی مجھے چھوڑ دے خدا کا واسطہ تجھے میرے پیچھے لگی بکری اور یہ ایک اور ظالم ظالم بکری ہیں تو نہیں بکریں دکھائی دے رہی ہوں گی آپ کو اور یہ نظارہ تو کافی شاندار ہیں اور یہ ان کو چھڑا رہے ہیں یہاں پہ چھڑا ہے اس وادی کے سامنے گلیچر ہے آپ کے سامنے اور یہ میری خوبصور سبائک ہے جو کافی تھک چکی اور کافی لمبی لمبی سانسے بھی لے رہی ہے اتنی ہائٹ پر آنے کے بعد کافی ہائٹ پر آ چکے ہیں ہم اور ابھی بھی لگتا ہے کوئی آدھے گھنٹے کا سفر مزید رہ گیا پتلیاں لیک کا دوستو دوستو کافی مشکل اور تھکا دینے والا سفر ہے یہ پتلیاں لیک کا اور سامنے یہ آپ کو بہت بڑا گلیچر دکھائی دی رہا ہوگا اور اوپر سے کافی اونچائی سے یہ آبشار بہ رہی ہے اور یہ روڈ بھی جا رہا ہے اور سامنے یہ جیب جا رہی ہے پتلیاں لیک پہ ویسے تو یہ راستہ جیب کا ہے لیکن ہم اپنے خوبصور سی موڈ سیکلیں اس روڈ پہ بھگاتی چلے جا رہے ہیں جو کہ جیب کا راستہ ہے دوستو تو یہاں پر ہم نے اپنی بائکس روک لی ہیں اور ہماری بائکس کا بھی سانس چڑھ چکا ہے کافی زیادہ اور ساتھ ساتھ ہمارا بھی تو ہم نے سوچا کیوں نہ یہاں پہ ریسٹ کیا جائے اور یہاں کے اردگرد کے نظاروں کا لطف بھی اٹھایا جائے دوستو تو سامنے ایک اور بہت بڑا سا گلیشئر آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا اور اوپر سے ایک بہر آئے آبشار بہری ہے بڑی خوبصورت سا نظارہ ہے دوستو اور بہت بڑا کافی زیادہ رکبے کو یہ گھیلے بایا یہ گلیشئر اور چھوٹ چھوٹی سی آبادی بھی سامنے گھر آپ کو دکھائی دے رہوں گے آبادی ہے اور اوپر ایک روڈ جا رہا ہے غالبا مجھے لگتا ہے یہ آئیڈیا کہ یہ راستہ ہے پتیاں لیک کا یا یہ کوئی اور راستہ ہے اوپر کرین بھی کام کر رہی ہے راستہ بلاک ہے شاید کوئی نیا روڈ نکالا جا رہا ہے میرے خواہ سے شاید لنک کیا جا رہا ہے یہ راستہ پتیاں لیک سے آپ کا رتگلی لیک تک دوستو کافی مشکل ٹریک ہے چڑھائی چڑھائی ہے مسلسل تو ہمارے جو عباد بھائیوں کی گاڑی وہ سامنے رکی بھی ہے میں نے دوسرے دوست آیوب کو بھیجے تاکہ وہ اس کی گاڑی لے آئے وہ میسنگ کر رہی ہے اوپر نہیں آ پا رہی اور ٹائم ہمیں کافی ہو گیا ابھی بھی کہہ رہے ہیں ایک گھٹا ہور لگے گا تو کافی ٹائم ہو گیا ہمیں چڑھائی چڑھتے چڑھتے پتلیاں لیک کافی مشکل اور لمبا سفر ہے اور یہ سامنے ایک دیکھیں گلیشر پڑھا ہوئے اور یہ ایک آب شعر اوپر سے بہر ہی ہوگی یہ دکھائی دیریا آپ کو میں رکھتا ہے اوپر پتلیاں لیک سے یہ آب شعر آ رہی ہے ہمیں اس اوپر پہاڑ پہ جانا ہے اور یہاں سامنے ایک کرین بھی کام کر رہی ہے یہ اوپر کام کر رہی ہے اور یہاں پہ رستہ بھی رکھا ہے جیپ بھی کھڑی ہے یہ سامنے کرین کام کر رہی ہے تو بتا نہیں رستہ بلا آ کیا کیا ہے کوئی بتا نہیں ہے اور یہی رستہ مجھے لگ رہا ہے پتلیاں لیک کا یہاں سے جا رہے ہیں تو بائکوں کو ذرا آرام دیا ہوئے اور عبیت بھائی کی بائک اوپر چڑھانے کے لئے میں نے بھیج دیا ہے ایوب کو اوپر چڑھائے گا اور یہ دیکھیں یہاں سے بھی ہائٹ دے گا یہاں سے چڑھائی اچھی خاصی یہ چڑھ کے پھر اوپر جانا ہے اور میں خاص ہے یہاں سے اس رستے کے تھروں جائیں گے جائیں گے جائیں گے جائیں گے اور وہ کرین ٹھہری ادھر سے پھر اوپر جا کے اس ٹاپ پہ پتلیاں لیک ہے دوستو یہ کافی زیادہ ہائٹ پہ ہم پہنچ چکے ہیں اور پتلیاں لیک ابھی ہم سے تقریباً تقریباً یہی کوئی آدھے گھنٹے کی مسافت پر ہے اور یہ سامنے ایک روڈ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ روڈ جا رہا ہے اس پہ گلیشر کٹا گیا اس کے بیچ میں سے اور یہ پتل پلہ روڈ جا رہا ہے اور آگے کرین بھی کام کر رہی ہے یہ روڈ لنک ہے رتی گلی لیک کا پتلیاں لیک کے ساتھ یہ لنک کر دے گئے اوپر سے چشمیں بھی بہت رہے ہیں آپ شاریں بہت رہی ہیں اوپر سے سوری تو یہ لنک کر دیا گئے روڈ اور یہ سامنے جائیں تو آدھے گھنٹے کی مسافت پر آپ کا پتلیاں لیک ہے اور بائک یہاں پہ مسنگ کر رہی ہے تو ہم رک گئے ہیں بائک کا کام کر آ رہے ہیں اور یہ جیپ بھی ایک جا رہی ہے اور یہ شاندار نظار ہے آپ کے سامنے ہیں یہ دوست جا رہے ہیں اس میں سے تو کافی پانی گہر ہے آدھا دیکھیں آدھی آدھی موٹ سے گھوٹ گئی ہے خیر سے اللہ کر رکھ راست کریں یہ والا روڈ اور یہ رستہ جا رہا ہے اوپر ویلی پہ رتی گلی لیک پہ تو یہ رستہ اور یہ رستہ جا رہا ہے یہاں پہ فوج نے کوئی آگے بہت بڑی بیس کیم بنائی ہے تو یہ رستہ اوزر جا رہا ہے تو اور یہ رستہ جا رہا ہے پتلیاں لیک اور پتلیاں لیک سے ہی پھر رتی گلی کو لنک کیا جائے گا تو وہیں سے یہ رستہ آسان ہو جائے گا بھی لنک کر رہے ہیں بنا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خیر کرے کافی زیادہ بہا ہو ہے اللہ معافی دے اللہ رحم فرمائے بہت گہری تھی ایک وقت میں تو ایسا لگا کہ ابھی جاتا ہوں بہا ہو کے ساتھ تو بھائے کبھی ساتھ بے کھڑھاتے ہیں اور آخری دوست کے انظار کرتے ہیں جب تک آپ دوستو یہ جو چشمہ ہے یہ بہت زیادہ گہرہ ہے بڑی مشکل سے میں نے اور میرے ایک اور دوستو بیت بھائی نے یہ کراس کیا ہے تو کافی مشکل ہے اب تیسرا دوست آ رہا ہے دیکھیں ہم یہ کراس کرتا ہے یا نہیں کرتا کیسے کراس کرتا ہے اللہ خیر کرے کراس کر لے یہ خیر سے کوئی تنگی نہ ہو گہرہ بہت ہے بہرحالی چشمہ اور یہ وادیوں کی تو کیا ہی بات ہے ابھی یہ جو گھوڑے والے ہمیں ملے ہیں بزرگ بہت اچھے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے تو اس سے پیارے بہت کمال قسم کے نظارے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں بڑا مزہدار محول ہے آگے بہت عوام ہے تو یہ کراس کر رہا ہے دوست ہمارا ہو 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 سلپ ہو رہا ہے تھوڑا ماشاءاللہ فٹ ہے موسیقی 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 موسیقی